اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی اسلامباد پاکستان کا کیپٹل ہے جس کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین کیپٹلز میں ہوتا ہے اسلامباد جہاں اپنی خوبصورت امارتوں، سڑکوں اور مساجد کی وجہ سے مشہور ہے وہیں یہاں پر کئی خوبصورت جنگلی جانور اور پرندے بھی پائے جاتے ہیں اسلامباد کے نواب میں واقعہ مارگلہ کی پہاڑیاں اپنے خوبصورتی اور جنگلی حیات میں اپنی مثال آپ ہیں تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیں معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو اسلامباد شہر اسلامباد کیپٹل ٹیریٹری میں واقعہ ہے جو وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہے یہاں تقریباً 20 لاکھ لوگ رہتے ہیں اسلامباد سب ٹروپیکل کلائیمٹ میں آتا ہے جہاں ملک کے باقی خطوں کی نسبت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اپنی خوبصورت آبو ہوا کی بدولت یہاں انواع اقسام کے جنگلی جانور پرندے اور پودے پائے جاتے ہیں اپنی گرم مرتوب آبو ہوا اور کوئے مالیا کے دامن میں واقعہ ہونے کی وجہ سے اسلامباد جنگلی حیات کے لیے ایک ہارٹ سپارٹ کی حیثیت رکھتا ہے بالخصوص برڈ واشرز کے لیے یہ ایک پسندیدہ جگہ ہے جہاں پرندوں کی چار سو سے زائد اقسام ریکارڈ کی جا چکی ہیں اس کے علاوہ یہاں ممالیا جانوروں میں بونگتا ہرن یا بارکنگ ڈیر، انڈین پینگولن، جنگلی خرگوش، گیدر، لومڑیاں، جنگلی سور، لیپرڈ، سے اور بہت سے دیگر خوبصورت جنگلی جانور پائے جاتے ہیں یہاں ریپٹائلز یا رنگنے والے جانوروں کی بھی بہت سی اقسام پائے جاتی ہیں یہاں بہت سے اقسام موجود ہیں جن میں انڈین کوبرا، رسل وائپر اور انڈین پائیتن شامل ہیں اسلامباد کی پتھریلی پہاڑیاں بہت سے رنگنے والے جانوروں کو مسکن فرام کرتی ہیں جن میں کئی اقسام کی چھپکلیاں اور گرگٹ وغیرہ شامل ہیں اسلامباد میں پائے جانے والا سب سے اہم جانور لیپرڈ یا تیندوہ ہے تیندوہ یہاں کم ہی دیکھنے میں آتا ہے لیکن یہ مارگلہ کی پہاڑیوں میں آج بھی موجود ہیں جہاں انہیں تحفظ حاصل ہے انہیں یہاں ان کے قدرتی محول میں دیکھا جا سکتا ہے مارگلہ کی پہاڑیوں پر ریسس بندروں کے بہت سے غول آپ کو نظر آ سکتے ہیں چونکہ بہت سے لوگ انہیں کھانا ڈالتے ہیں اس لیے ان بندروں کی تعداد میں اچھا خاصا اضافہ ہو چکا ہے ویسے تو اسلامباد کو گرین سٹی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں بہت زیادہ درخت موجود ہیں لیکن اس کے علاوہ اسلامباد میں مارگلہ کی پہاڑیاں اپنی خوبصورت جنگل کی وجہ سے جانی پچانی جاتی ہیں اسلامباد کے شمالی حصے میں مارگلہ ہیلز نیشنل پارک واقعہ ہے جس کا مقصد مارگلہ کی پہاڑیوں پر موجود خوبصورت جنگلی حیات کو تحفظ دینا ہے اس پارک میں کوئی مالیا کے دامن میں واقعہ مارگلہ کی پہاڑیاں شکرپڑیاں ہیلز اور راول جیل شامل ہیں مارگلہ ہیلز نیشنل پارک کا قیام 1980 میں عمل میں آیا اور اس کا کل رقبہ 17386 ہیکٹر پر مشتمل ہے اس پارک میں موجود سب سے انچی چوٹی کا نام ٹیلا چورانی ہے جس کی انچائی سولہ سو چار میٹر ہے اس پارک میں سیاون کا اچھا خاصا رش ہوتا ہے پارک کے قریب واقعہ دامنے کو اور پیر سواوا کے علاقے مشہور ہیلز سٹیشنز کے طور پر جانے جاتے ہیں اس کے راوہ مونال ہوتر اور لیک ویو پارک مشہور پتنک پوائنٹس ہیں مارگلہ ہیلز نیشنل پارک کے اندر سیاون کے جانے کے لیے بہت سارے رستے موجود ہیں جنہیں ٹریلز کہتے ہیں چونکہ یہاں سیاون کا تانتہ بدا رہتا ہے اس لیے پارک میں کئی مقامات پر شاپنگ بیگز، بوتلیں اور خالی ڈبوں کی صورت میں علودگی بھی نظر آتی ہے کچھ لوگ اس پارک کا خیال نہیں رکھتے کہ ان کی پھیلائی ہوئی علودگی نہ صرف معول کو گندہ کرتی ہے بلکہ اس سے جنگلی جانوروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے مارگلہ ہیلز نیشنل پارک جنگلی جانوروں اور پودوں سے مالا مال ہے کامت پھل کھانے والی چمکادنیں، انڈین سرمائی نیولا، ماسٹ پام سیویٹ اور بہت سے دوسرے جانور شامل ہیں اس پارک میں چھ سو سے زائد پودوں کی اقسام، چار سو سے زائد پرنوں کی اقسام، اٹیس میں مالیا جانوروں کی انوا اور ستائیس رپٹائلز کی اقسام پائی جاتی ہیں مارگلہ کی پہاڑیاں درسل کوئی مالیا کے عظیم سلسلے کا آغاز ہیں جو پاکستان سے لے کر بارت اور نیپال تک پھیلا ہوا ہے مارگلہ میں زیادہ تر چوڑے پتوں والے درخت پائی جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ یہاں صدا بہار درخت بھی ملتے ہیں یہاں کئی چھوٹی چھوٹی ندیاں بیٹھتی ہیں جو جنگلی جانوروں کے لیے آبِ حیات کا کام کرتی ہیں مارگلہ ہیلز نیشنل پارک کے قریب باقیہ شکرپڑیاں ہیلز بھی جنگلی حیات کے لیے اہم مسکن مہیا کرتی ہیں یہاں پرندوں کی بہت سے اقسام دیکھی جا سکتی ہیں جن میں یوریشن سپیرو ہاک اور وائٹ ویک ٹیل بھی شامل ہیں اسلامباد میں واقعہ ایف نائن پارک بھی جنگلی پرندوں کو دیکھنے کے لیے ایک انتہائی اہم جگہ ہے یہ پارک پورے سیکٹر ایف نائن پر پھیلا ہوا ہے جس کا زیادہ تر حصہ جنگل پر مشتمل ہے جہاں اکثر برڈ واشر خوبصورت پرندوں کی فلم بندی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس پارک میں جا بجا چھوٹے طلاب بھی موجود ہیں جن میں مچھلیاں اور مینڈک پائی جاتے ہیں اسلامباد میں بہت سے دریا اور ندی نالے بیٹھتے ہیں جن میں درائے کورنگ اور درائے سوان زیادہ اہم ہیں درائے سوان اسلامباد کے پوٹھوار کے علاقے میں بیٹھا ہے یہاں بہت سے مچھلیوں کی اقسام پائی جاتی ہیں جن میں مہاشیر اور کیٹ فش بھی شامل ہیں دریا اور اس کے آس پاس کے نیچرل ایریاز میں بہت سے پرندے بھی دیکھے جا سکتے ہیں جن میں مصری گیڈ، فالکنز، ایگلز، کنگ فیشرز، کارمورانس، بگلے اور دیگر آبی پرندے شامل ہیں درائے کورنگ کا آغاز مرگلہ کی پہاڑیوں سے ہوتا ہے اور یہ اسلامباد شہر کے حدود میں بیتا ہوا بلاخر درائے سوان میں شامل ہو جاتا ہے یہاں بھی بہت سے اقسام کی مچھلیاں اور آبی پرندے پائی جاتے ہیں اسلامباد میں موجود راول جیل ایک اہم آبگاہ یا ویٹ لینڈ کا کام کرتی ہے جہاں مرغابیاں اور دیگر آبی پرندوں کی کئی اقسام دیکھی جا سکتی ہیں جیل کے پانی میں مچھلیوں کی بھی بہت سے اقسام موجود ہیں جن میں روحو، کاتلہ اور مہاشیر وغیرہ شامل ہیں یہاں بہت سے مہاجر پرندے سال کے مخلق موسموں میں قیام کرنے آتے ہیں مچھلیاں اور آبی پرندوں کے علاوہ ان دریاؤں اور جیلوں اور ان کے آس پاس کے علاقوں میں بہت سے ممالیہ جانور، رپٹائلز اور منڈک ویرہ بھی پائی جاتے ہیں پاکستان کے کسی بھی دوسری علاقے کی طرح اسلامباد میں بھی جنگلی حیات کو بہت سے خطرات لاحق ہیں جن میں تیزی سے پھیلتی ہوئی شہری عبادی سب سے اہم ہے جس کی وجہ سے بہت سے جنگلی جانور اپنے مسکن سے محروم ہو رہے ہیں اس کے علاوہ علودگی بھی ایک اہم مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جنگلی حیات کے مساکن برباد ہو رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامباد میں موجود خوبصورت جنگلی جانوروں کو اہم قیمتی اساسے کے طور پر سمجھا جائے اور عام عوام میں ان کے تحفظ کے لیے شعور کو اجاگر کیا جائے تاکہ یہ خوبصورت جنگلی جانور اور پرندے اپنا بقاہ قائم رکھ سکے دوستو پاکستان کی جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل نصار ایمٹ ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ ایسی کسی معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ